اسلام علیکم نقطہ کے ساتھ میں ہوں مدیہ اقبال ناظرین مسلمانوں کی تاریخ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک خاص مقام حاصل ہے لیکن اس کے ساتھ سلجوکی خوارسمی خاندان بھی مسلمانوں کی عظمت اور جاہو جلال کے پاس پان ہیں ان کے مطالق ہم اپنی اکثر ویڈیوز بھی بناتے رہتے ہیں اور آپ کو ان کے مطالق بتاتے بھی رہتے ہیں لیکن اسی دور میں مسلمانوں احسائیوں اور ان عظیم سلطنتوں کی آپسی لڑائی میں پسنے والی کچھ خواتین ایسی بھی تھیں جو ان عظیم لوگوں کی حوث لڑائی اور ظلم کا نشانہ بنتی رہیں اور شاید کسی کے مقافات عمل کا بھی ناظرین تاریخ کے اوراک اگر اٹھا کر دیکھے جائیں تو ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی صورت میں مسلمان جنگ چوبی ملتے ہیں جنہوں نے صلیبیوں کو شکست فاش دینے کے باوجود کبھی ان کی عورتوں کی اسمت دری نہ کی نہ کبھی احسائیوں سے کوئی تعلق چھوڑا کیونکہ وہ احسائیوں کو مسلمانوں کا دشمن سمجھتے تھے لیکن اگر بات کی جائے انہی کے جانشینوں کی تو انہی کے جانشینوں میں سے ایک نے نہ صرف ایک احسائی شہزادی سے شادی کی بلکہ اس کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ اسے عورت کی تضحیق کہا جائے تو غلط نہ ہوگا آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنائیں گے ایک ایسی ہی بدنصیب آرمینائی شہزادی ٹیمٹا کی داستان جو کہ ایوبی شہزادوں کے دربار سے منگول خیموں تک پھیلی ہوئی ہے اس آرمینائی شہزادی نے کیسے ایوبی حکومت میں رہتے ہوئے احسائیوں کو فائدہ پہنچایا سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں فنا ہونے والے احسائیوں نے اس شہزادی کے دور میں کیسے اپنے قدم جمائے عظیم مسلمان حکمران جلال الدین خوارزم شاہ نے کیسے ایوبی دار الحکومت پر حملہ کر کے اس شہزادی کو اپنے انتقام کے نشے میں چور ہو کر بیابرو کیا کیسے شکست کے باوجود اس شہزادی سے بغیر طلاق کے نکاح کیا اور اپنے پاس رکھا ایوبی سلطان اشرف نے کیسے اپنی بیوی کو جلال الدین سے واپس چھوڑوایا اور جلال الدین کے خلاف سلجوک سلطان علاودین کیکوباد نے علا شرف کا ساتھ کیوں دیا سلجوکی سلطان اور علا شرف کا آپس میں کیا تعلق تھا اور منگولوں کے خیموں میں ٹیمٹا کیوں یرگمال بنا کر نو سال تک رکھی گئی نو سال بعد اپنے ابائی علاقے میں جانے پر عوام نے اس شہزادی کا کیا حال کیا یہ سب سوالات اور اس سے جڑی مزید معلومات کو جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناظرین وقت کا پیہ اگر تیرہویں صدی کی جانے موڑا چاہے تو یہ وہ وقت تھا جب عورت کے بارے میں نظریات خاصے بودے اور ناقابل یقین تھے یہاں تک کہ اس دور کے دانشوروں کے اقوال پر بھی اگر نظر ڈالی جائے تو عورت کو کچھ عجیب و غریب انداز میں بیان کیا گیا ہے جیسا کہ اگر تیروی صدی میں بازن تینی مسیحی دانشور تھیو نارسنٹ کی بات کی جائے تو اس نے یہ کہا تھا کہ عورت کیا ہے شیطان کا علاقار ایک جال جس میں فس کر ہم موت کے موں میں چلے جاتے ہیں عورت کیا ہے برائی کی جڑ ساحل پہ فساد تباہ شدہ جہاز گندگی کا ڈھیر ایک گھنان ہی گلتی آنکھوں کا بہکاوہ ناظرین اندازہ لگائیں کہ یہ وہ الفاظ ہیں اور یہ الفاظ کس قدر حد تک آمیز اور زلط اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں جو اس دور کے دانشوروں نے عورت کے لیے استعمال کیے ناظرین ہم میں سے اکثر عظیم سلجوک وزیر نظام الملک توسی کے رام سے اور ان کے لکھے سیاست نامے کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے اس کے بارے میں ہم اپنی اکثر ویڈیوز میں بھی ذکر کرتے رہتے ہیں ان کے نظریے کے مطابق بادشاہ کے نوکروں کو کبھی اقتدار نہیں ملنا چاہیے ان سے ان کی شان و شوقت تباہ ہو جاتی ہے یہ بات خاص طور پر عورت کے لیے سچ ہے جو نقاب پہننے والی ہیں اور کم اکل ہیں بادشاہوں کی بیویاں اگر حکمرانوں کا کردار ادا کرنا شروع کر دیں تو وہ صرف دوسروں کے کہنے پر چلتی ہیں کیونکہ وہ دنیا کو اس طرح نہیں دیکھ سکتی جس طرح سے مرد دیکھتے ہیں جن کی ہر وقت عالمی امور پر نظر ہوتی ہے تمام ادوار میں جب بھی بادشاہ اپنی ملکاؤں کے زیرے اثر رہے اس کا نتیجہ صرف افراتفری شرمندگی بدنامی اور بد انوانی کی صورت میں سامنے آیا ناظرین ان تمام نظریات اور حوالوں سے مطالق آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ تیرمی صدی کے حکمرانے کے بارے میں ہدایت ناموں میں چاہے وہ مسیحی تھے یا مسلم عورتوں کے موضوع پر ایک ہی جتنی زن بیزاری چلکتی ہے اس بیزاری کی ہی ایک چلک ہماری آج کی کہانی کا مرکزی کردار جورجیا اور آرمینیا کی مشترکہ فوج کے سپہ سالار ایوان کی بیٹی ٹیمٹا کی ہے ٹیمٹا جب پیدا ہوئی تو اپنی پیدائش پر انہیں وہ تمام تر کمزوریاں ورسے میں ملی تھی جو تیرمی صدی کے اس دور میں کسی بھی بیٹی کو بہت سے زمانوں اور معاشروں میں ملتی تھی ان کی تاریخ پیدائش نامعلوم ہے اور امکان تھا کہ جورجیا جیسی ایک طاقتور سلطنت کے درمیار میں خاندانوں کی اہم پوزیشن کے باوجود ان کا نام بھی شاید کسی کو معلوم نہ ہو پاتا ان کی شناخت اپنے والد سے تھی اور ان کی زندگی کیا رخ اختیار کرے گی اس کا انحصار بھی ان کے والد کے مفادات پر تھا پھر ٹیمٹا کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ ان پر کتابیں لکھی گئیں اور تاریخ میں ان کا ذکر بھی موجود ہے ناظرین کہانی کچھ ایسے ہے کہ تیروی صدی کے عوائل میں مشرقی اناتولیا کی ریاستیں ہر سال موسم گرمہ میں ایک دوسرے کے خلاف جنگی مہمات لڑا کرتی تھی اور یہ معمول کی بات تھی ٹیمٹا کے والد کا نام ایوان تھا وہ بھی جورجیا کی فوج لے کر اسی طرح سے ایک مہم پر اہلت گئے لیکن وہاں حالات نے کچھ ایسی صورتحال اختیار کی کہ محاصرے کے دوران وہ قیدی بن گئے ان کی رہائی کے لیے دونوں طرف سے سفارتی حل کے حرکت میں آکے اور اس کے نتیجے میں ایک معاہدہ تیپ آیا جس میں ان کی بیٹی ٹیمٹا اہلت کے حکمران الوہت سے شادی کی شرط بھی شامل تھی اور یہی وہ لمحہ تھا جب ایک مسیحی عزتدار شخص کی بیٹی کا برا وقت شروع ہوا ناظرین وقت کی ستم زریفی دیکھئے کہ پہلی بار ٹیمٹا کا ذکر تاریخ میں آیا اور وہ تھا بارہ سو دس میں ہونے والے اس معاہدے میں اپنے والد کے رہائی کے لیے ادا ہونے والے تاوان کے طور پر ٹیمٹا کی خستہالی کا آغاز ہی اس قدر تکلیف دے تھا کہ اس معاہدے کے بعد ٹیمٹا نے منگول قیدی کی حیثیت سے کوکاف سے منگولیا تک کا ہزاروں میل کا سفر تیہ کیا یہ اس زمانے میں مرد کے لیے بھی ناممکن سی بات تھی جبکہ ٹیمٹا نے یہ سب ایک عورت ہوتے ہوئے کیا اس کے بعد ناظرین کہانی مرتی ہے ٹیمٹا کی اس زندگی کے بارے میں جو انہوں نے ایوبیوں کے ہاں گزاری یہاں آتے ہی ٹیمٹا کی شادی الواحد سے ہوئی جو کہ معاہدے کا حصہ تھا اور الواحد سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھتیجہ تھا الواحد بارہ سو دس میں اہلت کا حاکم بنا ٹیمٹا سے شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بھائی الاشرف موسیٰ اہلت کا حکمرانت بنا نتیجتا جورجیا کے سار ٹیمٹا کے والد کی رہائی کے لیے ہونے والے معاہدوں کو پورا کرنے کی ذیمہ داری آگئی اور ٹیمٹا کی شادی بھی اب اس سے یعنی کہ دوسرے ایوبی شہزادے الاشرف موسیٰ سے ہو گئی ناظرین یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ الاشرف کو ٹیمٹا سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی وہ یہاں پر ایک سزا کے طور پر آئی ہوئی یہ خاتون تھی الاشرف کے اس اقدام کی وجہ یہ تھی کہ مسیحی اکثریت والے علاقوں میں ٹیمٹا کی بھڑتی ہوئی مقبولیت ٹیمٹا مسیحی اکثریت والے اس شہر میں اپنی اہمیت ثابت کر چکی تھی ناظرین ویسے تو مسلمان حکمرانوں کے ہاں مسیحی شہزادیوں کے ساتھ ناروہ سلوک ہونا چاہیے تھا لیکن ٹیمٹا کا معاملہ بالکل الگ تھا وہ ایوبی طاقت کے مرکز سے دور ایک سرحدی علاقے میں مقیم ہونے کی وجہ سے کسی حد تک بہت سی مشکلات سے محفوظ تھی اور دوسری وجہ ٹیمٹا کے شہر الاشرف کا کسی بیوی سے بیٹا نہ ہونا تھا اسی لیے ان کا سیاست اور ملکی معاملات میں اتنا دخل نہ تھا جو عام طور پر جانشینی کی حوالے سے دیکھنے کو ملتا ہے ایک ایوبی کی بیوی کے طور پر ٹیمٹا کو ایوبیوں کے ہاں پہلے سے زیادہ دولت اور اثر و رسوک تو حاصل ہوا جب وہ مسلم ایوبی خاندان میں آئی تو انہیں مذہب بدلنے کو بھی نہیں کہا گیا لیکن ان کے ساتھ ہی ان کا مسیحی ہونا ان کی پوزیشن بھی کمزور بنا رہا تھا وہ ایک ایسے دربار میں تھی جہاں ان کا کوئی رشتے دار اور کوئی بھی دوست نہیں تھا ٹیمٹا ان تمام تر حالات سے گزرنے کے بعد مختلف گروہوں کے مفادات کی علامت بن چکی تھی ایک طرف مسیحی ان کے ساتھ تھے دوسرے جانب آئیوبی خاندان جس کی وہ بہو تھی اور تیسرا سب سے بڑا فائدہ ان کے والد ایوان کو حاصل ہوا تھا جنہیں مجبوری میں اپنی بیٹی کی شادی تو کرنا پڑی لیکن اس سے ان کا ایک طاقتور ایوبی خاندان سے تعلق قائم ہو گیا دوسرا ایوان کا ایک دشمن بھی کم ہو گیا معروف مورک ایسٹمونڈ اپنی کتاب شاہی خاندانوں میں عورت کی اہمیت بیان کرتے ہیں جس میں انہوں نے لکھا کہ کرونے وسطہ میں بہنوں بیٹیوں بھانجوں اور بھتیجیوں کی حیثیت مال کی طرح تھی جسے ان کے مرد رشتے دار اپنی سیاسی مقاصد پورا کرنے کے لیے استعمال کر دے تھے اس تمام تر صورتحال پر ایسٹمونڈ لکھتے ہیں کہ ٹیمٹا کی اس طرح اپنی شادی کے فیصلے میں مرضی شامل نہ ہونے اور ایک مہرے کی حیثیت کے باوجود ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اس ساری کاروائی میں سب سے زیادہ فائدہ ٹیمٹا کو ہی ہوا تھا اس دور میں مذہب کے باہر شادی کرنا ایک معمولی سی بات تھی اس دور کے سلجوک حکمرانوں نے مسلسل پانچ سال غیر مسلم خواتین سے شادی کی لیکن ایوبیوں کا مسیحی اشرافیہ کے کسی رکن کے ساتھ شادی کا ذکر نہیں ملتا اور ٹیمٹا کی شادی ایوبی خاندان کے لیے ایک غیر معمولی واقعہ تھا وہ بھی ایک بار نہیں دو بار ناظرین جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے اس شادی کا فائدہ سب سے زیادہ ٹیمٹا کو ہوا تھا ایسا کیوں تھا؟ ایسا اس لیے تھا کیونکہ اس مسیحی خاتون کی ایوبی گھرانوں میں آنے سے مسیحی خان کہوں پر ٹیکس کم کر دیا گیا اور نصف پر تو بالکل ہی خاتم کر دیا گیا اس کے علاوہ انہوں نے مسیحی مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جانے والوں کے لیے رایت بھی حاصل کی ایسائی مسلسل ٹیمٹا سے فائدہ حاصل کر رہے تھے اور وہ بھی ان کو فائدہ پہنچا رہی تھی یہ سب کچھ حکمرانوں کی نا کے نیچے انتہائی اتمنان سے ہو رہا تھا کہ ٹیمٹا کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے اس کی ساری زندگی بدل کر رکھتی ناظرین یہ کون سا ایسا موڑ تھا جس نے ٹیمٹا کی زندگی مکمل طور پر بدل کر رکھتی وہ لمحہ تھا بارہ سو بیس کی دہائی کے آخر میں مشرق سے اچانک ایک حملہ آور کی آمد وہ حملہ آور کون تھا اور اس کی آمد کیسے ہوئی یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہانی کے اس دوسرے حصے میں ناظرین تاریخ بتاتی ہے کہ بارہ سو بیس میں مشرق سے مغرب تک منگول پھیل رہے تھے یہی وجہ تھی کہ فارسی قبائل بھی اپنے علاقے چھوڑ رہے تھے اور ان قبائل میں خوارزمی بھی شامل تھے جن کا لیڈر جلال الدین خوارزم شاہ تھا جلال الدین خوارزم شاہ کو تاریخ جلال الدین خوارزمی کے نام سے بھی جانتی ہے اس نے ایک کلیل مدت میں ایران، آزربائی جان اور کوکاف میں اپنی سلطنت قائم کر لی اس زمانے میں آزربائی جان پر ایران کی سلجوک سلطان تغرل شاہ سوم کی بیٹی ملیکہ اپنے شہر اطابیق مزفر الدین کے ساتھ آباد تھی جب بھی اس کا شہر مزفر الدین کسی جنگی مہین پر جاتا تو اس کی غیر موجود کی میں اس کی بیوی ملیکہ کو تبریز شہر کی ذمہ داری سنبھالنا پڑتی تھی جب خوارزمی اپنی سلطنت کو وسط دیتے ہوئے تبریز تک پہنچے تو ملیکہ کو اپنی شکست بلکل اپنے سامنے نظر آئی اپنی شکست سامنے نظر آنے پر اس نے امرہ کو اپنے ساتھ ملا کر شہر تبریز خوارزم کے حوالے کر دیا اس نے نہ صرف یہ کیا بلکہ وہ تاغ اور راجدھانی کے لیے اپنے قدم خوارزم کی جانب پڑھانا شروع کرنے لگی اس نے دمشق علماء سے اس کے لیے فتوے لیے اور اپنے شہر مزفر الدین سے طلاق لے لی ناظرین دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب جلال الدین خوارزم اور ملیکہ کی کہانی شروع ہو جاتی ہے جبکہ یہاں سے ایک بار پھر سے ٹیمٹا کی کہانی شروع ہوتی ہے جو مازلی میں کہیں گم ہونے کے قریب تھی ہوا کچھ یوں کہ ملیکہ کبھی بھی گھر اور اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر کنات کرنے والی خاتون نہ تھی اور جس طرح سے اس نے اپنے سابقہ شوہر سے طلاق لی تھی اس نے اس بات کو اور بھی سچا ثابت کر دیا تھا کہ وہ عورت وقت اور اختیار استعمال کرنے کے طریقے کار سے اچھی طرح واقف ہے اس نے یہ شادی بھی وقتی مسلحت کے تحت کی اور جل تھی یہ شادی بھی ختم کر دی ملیکہ شادی ختم کر کے ٹیمٹا کے علاقے احلت چلی گئی اس بات کا علم جب جلال الدین خوارزم کو ہوا تو اس سے بہت غصہ آیا وہ سیدھا احلت پہنچے کہ ملیکہ سے اس حرکت کا بدلہ لے سکیں ادھر ملیکہ آزربائی جان میں موجود لوگوں کو خوارزم کے خلاف اکسانے لگ گئی غصے میں بھرا جب جلال الدین خوارزم احلت پہنچا تو ملیکہ وہاں موجود نہیں تھی لیکن ٹیمٹا وہاں موجود تھی اور یوں اسے سلطان کے غم اور غصے دونوں کا سامنا کرنا پڑا اس زمانے کے مورک ایسٹمون نے علاؤ الدین اتا ملک جونی کے حوالے سے رکھا کہ جلال الدین محل میں داخل ہوئے جہاں انہوں نے ایوان کی بیٹی کے ساتھ رات گزاری جو ملیکہ شریف کی بیوی تھی اور اس طرح انہوں نے اپنی بیوی ملیکہ کے بھاگ جانے پر اپنے سارے غصے کی پیاس بچائی ناظرین اس زمانے کے مورکوں کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شہر کی شکست کے بعد عورت کی اسمدری معمول کی بات تھی لیکن بڑے گھروں کی خاتین ان سب چیزوں سے محفوظ رہتی تھی ایسا اسی لیے تھا کیونکہ اس کے بارے میں عالمی سطح پر حکمرانوں میں ایک ان کہا معاہدہ تھا سلطان جلال الدین خوارزم کی جانب سے ایسا کرنا عالمی معاہدے کی خلاف ورزی تھی ٹیمٹا کی اسمدری ایک ہی وقت میں جورشیا، آرمینیا اور ایوبیوں کے لیے شرمندگی کا باعث تھا بے شک کچھ ہی عرصے بعد جلال الدین کے ساتھ شادی کے بعد ان کے تعلق و قانونی حیثیت مل گئی تھی جلال الدین کے لیے ٹیمٹا سے شادی کرنا کوئی مجبوری نہیں تھی لیکن یہ شادی بھی ایک بار پھر سے ٹیمٹا کے عصر و رسو کی حیثیت کی بنا پر کی گئی تھی یعنی کہ ٹیمٹا نے مقامی سطح پر اتنی حیثیت حاصل کر لی تھی کہ جلال الدین خوارزم کو بھی اس سے فائدہ ہو سکتا تھا ناظرین یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب جلال الدین نے ٹیمٹا سے شادی کی تو اس شادی کا کیا ہوا جو ایوبی سلطان علشرف سے ہوئی تھی ایسٹمنڈ اس پر لکھتے ہیں کہ اس شادی کی قانونی حیثیت اس میں جبر کے پہلو اور اس بنا پر مشکوک تھی کہ علشرف ابھی تک زندہ تھے اور انہوں نے ٹیمٹا کو کبھی طلاق نہ دی تھی ناظرین جلال الدین نے سیاسی فائدہ کی خاطر یہ شادی تو کر لی تاہم یہ شادی صرف چار ماہ ہی قائم رہی اس کی وجہ گست بارہ سو تیس میں ہونے والی جنگ تھی جس میں جلال الدین کو ٹیمٹا کے سابق شہر علشرف اور سلجوکوں کی مشترکہ فوج کے ہاتھوں شکست ہوئی اور ناظرین اسی جنگ میں سلجوکی سلطان علا الدین کیکوباد نے علشرف کا ساتھ دیا تھا جو کہ علشرف کا بہن ہوئی تھا اور علشرف کی اسی بہن اور ایوبی شہزادی کو ساتھ ان کو پیک نے مہ پری خاتون کے حکم پر قتل کروا دیا تھا اس سارے قصے سے متعلق ہماری ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں ناظرین اس کے بعد جلال الدین کا انتقال بارہ سو کتیس میں ہو گیا اور اس کے بعد ٹیمٹا ایک بار پھر امن مذاکرات کے تحت اہلت واپس چلی کی اور یہاں جانے کے بعد ٹیمٹا ایک بار پھر تاریخ سے گم ہو جاتی ہے پھر ٹیمٹا کے ساتھ کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اس کہانی کے تیسرے اور آخری حصے کو دیکھیں ناظرین ٹیمٹا کی زندگی میں اگلا موڑ منگولوں کے خطے میں آمد کے ساتھ آیا یہ وقت تھا بارہ سو چھتیس کا جب منگولوں کے حکمران اور خاکان اکتائی خان نے اپنی فوج کو کوکاف میں مستقل قبضے کا حکم دیا ٹیمٹا اس وقت آرمینیا میں اپنے بھائی کے گھر موجود تھی ناظرین منگولوں کا احلت پر حملہ اس قدر شدید تھا کہ احلت منگولوں کے قبضے میں چلا گیا یہ وقت ٹیمٹا کے لیے نہائیت مشکل تھا کیونکہ ٹیمٹا کے شہر علشرف کا انتقال بھی ہو چکا تھا اور وہ بیوہ ہو چکی تھی جب منگول احلت پر قبضہ کر چکے تو ٹیمٹا کے بھائی اووا کو دریائے والگا کے کنارے خیمہ زن چنگیز خان کے پوتے باتو خان کے سامنے لائے گیا تو ایک بار پھر ٹیمٹا کو اپنے بھائی کی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے ایک تھال میں کسی نئی نویلی دلہن کی طرح سجا کر منگولوں کو پیش کر دیا گیا جیسا کہ ہم نے اس کہانی کی آغاز میں بھی کہا تھا کہ اس دور میں خواتین بیڑ بکریوں کی طرح کہیں بھی ہانگ دی جاتی تھی سو ایسا ہی ایک بار ٹیمٹا کے ساتھ ہوا جب ٹیمٹا کو منگولوں کو پیش کیا گیا تو ایسے میں منگولوں نے بھی بدلے میں ٹیمٹا کے بھائی اووا کو ایک منگول دلہن تھی اب اووا کی ذمہ داری آرمینیا کے اشرافیہ کو منگولوں کی اطاعت ملانا تھا یعنی کہ وہ جنگ اقتدار اور بہن تو اس سارے معاملے میں ہار ہی کیا تھا ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ کے لیے عزت نفس بھی گوا دی اووا کا واحد کام منگولوں کے اشاروں پر ناشنا تھا ناظرین اسحار کے بعد دوسری جانب جب ٹیمٹا کو چنگیز خان کے پوتے باتو خان کے سامنے پیش کیا گیا تو وہاں سے انہیں واپس بھیجنے کی بجائے کھرا کرم میں چنگیز خان کے بیٹے اکتائی خان کے پاس پھیج دیا گیا جہاں ایک بار پھر ٹیمٹا کو اپنے نا کردہ گناہوں کی سزا نو سال کاٹنا پڑی ٹیمٹا کو نو سال کے لیے منگولوں کے کیمپ میں رکھا گیا اور نو سال کے بعد ٹیمٹا واپس احلت چلی گی اس سارے وقت میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اس کی اکاسی یہ سکرین پر موجود تصویر کرتی ہے ناظرین احلت سے کرا کرم میں منگولوں کے کیمپ تک کے فاصلے کی اگر بات کی جائے تو یہ فاصلہ تقریباً 4800 کلومیٹر تھا لیکن پیدل اور گھوڑے پر یہ سفر اور بھی لمبا تھا ٹیمٹا نے یہ سفر دو بار کیا ایک بار قیدی کی حیثیت سے منگولیا جاتے ہوئے اور پھر حکمران کی حیثیت سے احلت واپس آتے ہوئے حکمران کی حیثیت سے اس نے یہ سفر کیسے کیا ناظرین ٹیمٹا جب منگولوں کی کیسے واپس احلت جا رہی تھی تو اس وقت منگولوں نے ٹیمٹا کو جارجیا اور آرمینیا کی سیاسی زندگی میں واپس آنے کا موقع دیا تھا منگولوں نے اس بات کی ٹیمٹا کو مکمل آزادی دی تھی کہ وہ جارجیا یا آرمینیا جہاں جانا چاہیں وہاں جا سکتی ہیں کیونکہ ٹیمٹا کے آرمینیا کے لوگوں کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات تھے وہاں پر ان کا اثر و رسوخ بھی تھا لیکن اس سب کے باوجود ٹیمٹا احلت واپس گئی یہ وقت ٹیمٹا کی زندگی کا آخری دور تھا جب منگول کورنر کی حیثیت سے وہ احلت واپس آئی ٹیمٹا کے اقتدار کی مدت وہاں پر قریباً دس برس تھی لیکن یہ آسان مرحلہ نہیں تھا منگولوں کی اطاعت قبول کرنے والے تمام حکمران ایک بھاری بوجھ تلے آ چکے تھے ٹیمٹا کے لیے یہ وقت نہ صرف مشکل تھا بلکہ ایک غیر مقبول ہونے کا بھی باعث بنا کیونکہ اس سے پہلے جب وہ احلت شہر میں جب پہلی بار الواحد کی بیوی کے طور پر آئی تھی تو انہوں نے مسیحیوں پر نہ صرف ٹیکس کم کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے یروشلم کے مقدس مقامات تک کا سفر بھی آسان پنایا تھا اور اس بار ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اب وہ احلت میں ایک منگول قیدی گورنر کے طور پر لائے گئی تھی اور اس کا واحد مقصد اب اپنے منگول آقاؤں کے خزانے کا مو بھرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگانا تھا ٹیمٹا جو احلت میں نہائیت مقبول تھی منگولوں کی غلامی میں اٹھائے جانے والے قدمات نے انہیں مسیحی عوام کی نظروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گرا دیا ٹیمٹا نے غالباً سن 1254 میں اپنے انتقال تک تقریباً دس برس تک منگولوں کے ماتحت احلت پر حکومت کی اس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئیں وہ کہاں دفن ہیں اس بارے میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں اور تاریخ آج بھی ان آخری سوالوں کا جواب دینے سے کاثر ہے